جندگی کا سواد بڑھ جاتا ہے پرماتما سے جینے کا سواد بڑھ جاتا ہے پرماتما سے ایشور سے ہمارے جینے کی چاہتیں بڑھ جایا کرتی ہیں یعنی سوچو اس دنیا میں ایشور نہ ہوتا تو جھوٹ بولنے سے کون ڈرتا اس دھرتی پر دھیان رکھئے یہ دنیا میں ایشور نہ ہوتا تو ہنسا سے کون ڈرتا اس دھرتی پر اور جیون میں ایشور نہ ہوتا تو اتی مریادہ کا جیون کہاں سے جی رہے ہوتے دھیان رکھنا یہ کسی اور نے نہیں دیا یہ میرے عشور کا دیا ہوا اپھار ہوا کرتا ہے معلوم ہے تمہیں رات کو بارہ بجے ایک جوان لڑکی اور جوان لڑکا ایک ہی پلنگ پر سوئے ہوئے ہیں لائک نہیں ہے اندھیرہ ہے دونوں سات سات سوئے ہیں ایک ہی پلنگ پر بھری جوانی میں سوئے ہوئے ہیں دھیان رکھنا تو بھی ان کے مند میں بکار پیدا نہیں ہو رہا ہے دھیان رکھئے یہ کسی قانون نے نہیں سکھایا ہے یہ کسی دنگ بیوستہ نے نہیں سکھایا ہے وہ دونوں بھائی وہن ہیں وہ بھائی وہن کیا ہوتے ہیں یہ ایشور سکھاتا ہے یہ دھر میں سکھایا کرتا ہے یہ قانون نہیں سکھایا کرتا ہے یہ قانون سے نہیں آتی ہے یہ بات ہمارے جیون میں رات کے بارہ وزہ بھی ایک پلنگ پر بھائی وہن لیگتے ہیں تو نکہ من مینر میں حکم نہیں آتا ہے یہ ب Guatemala کون دیتا ہے یہ زندگی جینے کا اند کون دیتا ہے یہ پرماکمہ کی بنائی دھرتی پر پرماکمہ سے ملا کرتا ہے ورنہ قانون سے دنیا صدرے گی کیا قانون سے کوئی نہیں شدرتا اس دیش میں بڑی بری حالت ہے یہاں نیم بنتا ہے وہاں نیم ٹوٹنے لگتا ہے نیم بنایا کہ پچاس ہزار سے اوپر کی ایپ ڈی نہیں ہونا چاہیے قانون بن گیا دیش میں پچاس ہزار سے اوپر کرو گے ٹرانسپر تو ٹیکس تو اور بدل گیا ہوگا جی ایشتی بتاؤ نا لیکن آدمی اتنا حسیار ہے وہ پچاس ہزار نہیں بھیجتا ہے کیسے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں ہمارا دیش تو کیسا دیش ہے یہ قانون سے دیش نہیں چلتا یہ دھرم سے دیش چلا کرتا ہے ایک راج رانی کا ہار کھو گیا رانی کا ہار کھو گیا آج ہلکا پروچن کروں گا ہلکا بھی پسند آ رہا کی نہیں آ رہا ہلکا بھی پسند بھاری بھی پسند ہے سمجھ آئے جب تو بشار کریے رانی کا ہار کھو گیا رانی نے راجہ سے کہا کہ میرا ہار کھو گیا راجہ نے کہا کہ جس نے ہار اٹھایا ہو گئے دے دے ہم بالکل دنڈ نہیں دیں گے اس کو اپمانک نہیں کریں گے لیکن لوگ تو سمجھتے کہ راجہ نیتاؤں کا بھروسہ کیا ہے آج کچھ کہیں کل کچھ کہیں پرسوں کچھ ہو جائے آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ کوئی بھروسہ نہیں نہیں کہا تو بلے نیتاؤں ہیں راجہ ان کا کیا بھروسہ ہے تو راجہ نے کہا ایک کام کرو میں بالکل دنڈ نہیں بلے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو راجہ نے کہا ایک نیائی بیوستہ بناتے ہیں ایک کچھ میں سارے چوروں کو بٹھا لیا کہ بیٹھ جاؤ لائٹ بند کر دی چاندی کا کٹوڑا رکھ دیا جس کے پاس چپ چاپ اس میں ڈال دو اندھیرہ رہے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس نے ڈالا ہے ہم کو تو ہار سے مطلب ہے چور سے مطلب نہیں بلے ٹھیک ہے سب نے منجور کیا تھوڑی دیر بار سوا بیٹھی تھوڑی پانچ منٹ کے لیے لائٹ بند ہوئی جس کے پاس ہار ہے وہ ڈال دے پانچ منٹ بار جیسے ہی لائٹ چالو کی گئی تو مجھے کی بات ہے ہار تو نہیں آیا چاندی کا کٹوڑا اور گایا بھو گیا جانا رکھیں بچار کریں دنیا پہ کانون سے سبھرتی ہے کیا بچار کریے ایک بار امریکہ میں کانون بنا کہ جو بھی دیکھتی چوری کرے اسے چوراہے پہ لٹکا کر کے کوڑے مارے جائیں اتنا مارا جائے کہ دیکھنے والے سبھر جائیں دوبارہ چوری کا بھاؤ نہ کر سکیں مجھے کی بات تو تب ہو گئے کہ وہ کانون امریکہ سے ہٹانا پڑا کیونکہ چور کو سجا دی جا رہی تھی چوراہے پہ پیٹا جاتا ہے تو چوراہا کھچا کھچ بھر جاتا ہے اتنے ایمان داد لوگوں سے چوراہا بھر گیا کہ مارو اسے مارو اس نے چوری کی ہے بعد میں امریکہ نے کانون ہٹا لیا یہ کہ یہ دیش نہیں سبھرنے والا ہے وہ اتنی بھیڑ کھٹی ہوئی جیب کتروں نے جتنی جیب کاتی اس کی پہلے کبھی نہ کاتی ہوں گے دیکھیں چور کو سجا مل رہی ہے جیب کترے اپنا کام کرتے جا رہے ہیں یہ سید جندگی یہ دیش کانون سے نشد رکھتا ہے آگرہ میں بادسائے اکبر نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی چار گھوڑے کی بگی لے کر آگرہ میں پربیش نہیں کرے گا جگہ سنکیل تھی چار گھوڑے کی بگی ٹریپک جام ہو جاتا تھا آدیش کر دیا اعلان کر دیا کہ کوئی بھی چار گھوڑے کی بگی لے کر کہ نہیں آئے گا معلوم ہے اورنگ آباد کا ایک چلا گیا بری ڈلتا کسی سے دھیان رکھنا بولی ہم تو مراتھا ہم تو جائیں گے کوئی کیا کر لے گا بناتے رہو کانون چار گھوڑے کی بگی لے کر چلا گیا سپاہیوں نے پکڑ لیا اس نے کانون توڑا ہے اس نے راجہ کیا توڑی ہے پکڑ کر کے لے گئے اکبر کی دروار میں حضور اس کو سجائے موت دی جائے وہ بھی کھڑا تھا اورنگ آباد کا موت سے کہاں ڈرنے والے ہم کھڑا بلکل چھاتی چھوڑی کرے اکبر نے کہا کہ مرنے اسے نہیں درتا ہے بولی مارو گے کیوں بولی کانون توڑتا ہے راجہ آگیا توڑتا ہے تو تجھے تو فاسی دی جائے گی بولی ایسے کیسے فاسی دی جائے گی بولی کانون نہیں سنا تُنے بولی سنا ہے نا بولی کیا بولا ہے بولی چار گھوڑے کی بگی لے کر آگرا میں کوئی نہیں آئے گا تو لایا ہے نا بولی میں لایا ہوں لٹکا کے بتاؤ مجھے فاسی پر بولی بڑا دھیٹا دی ہے یہ تو ڈر ہی میرا ہے تو بولی سجائے موت اس کو لٹکا دو فاسی پر بولی ٹھہر جاؤ کانون اچھے س پڑھو کانون میں کیا لکھا ہے بولی چار گھوڑے کی بگی لے کر نہیں آنا بولی سینک دو جو تحقیقات کرو دو گھوڑی ہیں دو گھوڑا ہے کانون کہاں توڑا ہے بچار کرو دو گھوڑی ہیں دو گھوڑا ہے کانون کہاں توڑا ہے آپ نے گھوڑی کتو لکھی یا کانون ہے یہ دنیا کانون سے نہیں شدرنے والی دھیان رکھنا کدنی ل thoughts کائدے بنا دو دنیا میں پریورتن نہیں آ سکتا ہے دنیا میں یا جب کوئی پریورتن لاسکتا ہے تو ہمارا دھر میں ہی دنیا میں پریورتہ لاسکتا ہے اس بچے سے میں نے کہا کہ دھرم کی اس لیے جرورت ہے دھیان لکھنا عشور کی جنگی میں اس لیے جرورت ہوا کرتی ہے جب یہ عشور نہ ہوگا تو نیکی ودی کی راستوں میں انتر نہ رہ جائے گا اور یہ آدمی پشوت جیون جینے لگے گا پشنوں کے پاس عشور نہیں ہے اس لیے وہ نیتکتہ انسانیت دھرم نہیں جانا کرتے ہیں منوسی کے پاس عشور ہے اس لیے وہ اچھا برا سب جانا کرتا ہے دوپے آسو آ جانا یہ دھرم سکھاتا ہے کسی کی تڑھن کو اپنی تڑھن بنا لینا یہ دھرم سکھاتا ہے پانی پیو تو اس میں چھننا لگانا یہ میرا دھرم سکھایا کرتا ہے اور اپنا جیون جینے کے لیے دوسروں کا جیون نہیں مجھاڑنا یہ میرا دھرم سکھایا کرتا ہے یہ کسی قانون کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کا پیٹ مت پھاڑا کرو دھیان رکھنا آج جو پربتی بن رہی ہے آج ابھی ہمارے وہ چلے گئے ہیں راجش جی جو یہاں پر تھے کیا نام تھا سر کٹے ان کے تو تھے سر بیچار کریں انہوں نے کہا سنسکتی کیا ہوتی ہے آدھی لوگ تو بول جاتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا مراتھی میں بول جاتے ہیں میں انداز لگا لیتا ہوں آگے پیچھے کی اکثروں سے کہ یہی بول رہا ہو گا اور میں یہ سوچ کے بھی کچھ نہیں بولتا ہوں کہ میرے مجھ پہ کھڑا ہے تو اچھی بول رہا ہو گا برا تو بولے گا نہیں ہمارے خلاب دھیان لکھنا ماننے بڑا کون سکھاتا ہے کسی کے جفن پہ ملہم لگانا میری دھرم نے شکھایا ہے کس نے کہا ہے کہ کبھی کوئی سیر نہیں بھوکی ہو بھوک سے تڑپ رہی ہو اور کسی جان پر پر آکرمن کرتی ہے تو دھیانہ رکھنا مہاتمہ بدھ وہاں سے گجرتے ہیں اور کہتے ہیں اس ہرنی کو چھوڑ دے اس کا بچہ انتجار کر رہا ہے تجھے بھوک لگی ہے میں اپنا ہاتھ تیرے موں میں ڈال دیا کرتا ہوں یہ کس قانون میں لکھا ہے یہ کہاں کی عدالت میں لکھا ہے کس قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہتے ہیں مہاتمہ بدھ اپنا ہاتھ سیرنی کے موں میں دیتے ہیں وہ سیرنی بھی ایسی سیرنی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہم مہاتمہوں کا بھکشن نہیں کیا کرتے ہیں یہ بات کس دھرم سے آتی ہے یہ کسی کتاب یا سکھانیا اسکول سے نہیں آتی ہے سیرنی اپنا موں پھیر لیا کرتی ہے کبیر کا بیتا کمال گھاس کاٹنے جاتا ہے ہسیاں اٹھاتا ہے گھاس پہ چلاتا ہے آواز آتی ہمیں مت کاٹو ہماری اندر بھی آتما موجود ہے اتنا سنتا ہے کمال کی ہسیاں ہاتھ سے پھک جایا کرتا ہے یہ کون سکشہ دیتا ہے یہ مہابیر سکشہ بھی سنجے جی نام ہے بتا رہے تھے نا کہ پیروں میں بھی جیو ہے منسپتی میں بھی جیو ہے یہ بیگیانکوں نے ثابت کر دیا ہے بیگیانک تو ابھی ثابت کر رہے ہیں کبیر کا بیتا تو برسوں پہلے ثابت کر گیا کہ گھاس میں بھی جیو ہوا کرتے ہیں یہ کون دیتا ہے یہ سکشہ میرا دھرم دیا کرتا ہے مانیور آپ سے نبیدن ہے میرے دھرم نے بہت کچھ دیا ہے امریکہ نے کہا ماں کی بھارت کے سب پچھڑا ہوا دیس ہے یہ گنگا کو ماں کہتا ہے مانی کو ماں کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ چندر ماں میں دیوتا ہے ہم دیکھ کر کے آئے وہاں کچھ نہیں ہے پتھر ہیں اوبر کھاور نتی اور کچھ نہیں ہے وہاں یہ کہتے ہیں کہ منگل گرہ میں کچھ دیوتاؤں کا باس ہوتا ہے نبا گرہ کو دیوتاں مانتے ہیں کتنے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں سندستان کے یہ دھرتی کو ماں تا کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ بھارت کے اندرسواس میں جینے والے لوگ ہم نے کہا امریکہ تم کیا جانو بھارت کی سنسکتی کیا ہوتی ہے تم کیا جانو ہمارے رشی منیوں کا سرسود کیا ہوتا ہے رشی منیوں کا ریسرچ کیا ہوتا ہے تم تو کہتے ہو کہ چندر ماں میں مٹی ہے پتھر ہے وہاں کوئی بھگوان نہیں ہے ارے ہم بھارت کے دیش تو وہ لوگ ہیں تو جو پتھر و مٹی ہم نے چاند میں ابھی تو دیکھا نہیں ہے لیکن تم دیکھ کر آئے کوئی بات نہیں لیکن لو امریکہ میں تم سے پلک ساغر کہتا ہوں تم تو کہتے ہو کہ چاند پہ مٹی ہے یہ اسے بھگوان مانتے ہیں ارے ہم بھارت کے لوگ تو پتھر کو بھی بھگوان مانا کرتے ہیں ہم بھارت کے لوگ ہوتے ہیں جو پتھر کو بھی بھگوان کے درسل ہمیں جس سے جو ملتا ہے ہم اپنے اس رستہ جوڑ لیتے ہیں یہ میرا دھر میں سکھاتا ہے یہ بھگوان نہیں سکھاتا ہے یہ کانلوں نہیں سکھاتا ہے ہمیں جس سے جو ملا ہم نے اس سے رستہ جوڑ لیا ندیوں نے ہمیں امرت پلایا ایک ماں دودھ پلاتی ہے ایک استری دودھ پلاتی ہے وہ ہماری ماں بن جاتی ہے پھر تو گنگا ہمیں جندگی بھر امرت پلاتی ہے وہ ہماری ماں ہو جائے تو اس کے رستوں کو تم امریکہ والے کیا جانوے یہ رستے کیا ہوتے ہیں جو دھرتی ہمیں انعاج دیتی ہے ہم اس دھرتی کو اپنی ماں کا رستہ جوڑ لیا کرتے ہیں اور جس کاغج پر کلیران کی باتیں لکھی ہوں وہ کاغج ہماری جنوانی ماں بن کر کے کھڑی ہو جائے کرتی ہے ہمیں جس سے جو ملا ہم نے رستے جوڑ لیا وائے چندرمہ جب رات کو اسی تلتا دیتا ہے تو دور آسمان پر چندرمہ ہم اسے اپنا ماں ماں کہہ کر کے بھلایا کرتے ہیں ہم جس کے پرتی جس سے ہمیں جو ملا ہم اس کی پرتی کتب یہ ہو جایا کرتے ہیں ہم کتبنے لوگ نہیں ہیں ہم وہ چائنہ نہیں ہیں کہ یو جینٹ ہو یہاں تو اتنیسا بھی کوئی افکار کر دے نا اس افکار کے بدلے جان کروان کرنے کی طاقت ہمارا دھرم ہمیں دھیا کرتا ہے دھیان رکھنا آپ سے میری دن ہے سوچنا ہے ہمیں جس سے جو ملا ہم نے ناتے جوڑے پتھروں سے ملا تو بھگوان بنا لیا اکسروں سے ملا تو دیری بنا دیا اور جو ماتا ہمیں جنم دیتی ہے نا ہم اسے بھی اپنی ماں کہتے ہیں اور ایک ماں وہ ہے جو جنم دینے کے سال بھر تک ہمیں دودھ پلاتی ہے اپنی ماں کتنے دن دودھ پلاتی ہے بولو رہے پیا ہے کی نہیں ماں کا دودھ کی مدر دیری میں پلے ہو پیا ہے نا اپنی ماں کتنے دن دودھ پلاتی ہے سال بھر دودھ پلاتی ہے نا جب تک بچہ کھانا نہیں سیکھتا ہے ارے جو ایک سال ہمیں دودھ پلاتی ہے ہم اسے ماں کہتے ہیں وہ جو گائے جندگی بھر دودھ پلاتی ہے ہم اسے گو ماتا کہہ کر کے بھلایا کرتے ہیں جنم دینے والی ماں نے تو ایک بار ہی دودھ پلایا ہے نا لیکن گو ماتا اپنی بچھڑے سے چھڑا کر ہمارے بچوں کو پالا کرتی ہے اپنی پروپکاری گو ماتا ہوتی ہے ہم تو پشنوں کو بھی ماں کا دستہ درجہ دے دیا کرتے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جہاں جس سے جو ملا ہم اسے دے دیا کرتے ہیں جنم جنم کے ہم بنجارے بستی باننا پائے گی اپنا دیرہ وہیں جمعے گا جہاں سام ہو جائے گی جو بھی ہم کو ملا راہ میں پیار بول کے بول دیئے جو بھی ہم کو ملا راہ میں پیار بول کے بول دیئے وہ کچھ بھی نہیں چھپایا دل میں سب دروازے کھول دیئے وہ مستی اپنا ہاتھ پکڑ کر منجل تک لے جائے گی اور اپنا دیرہ وہیں جمعے گا جہاں شان ہو ہم تو وہ سنبیدن سیل لوگ ہیں نا کہیں محلے میں سہنائی بزتی ہے کسی کی بیٹی کی بارات آتی ہے نا تو سہنائی سن کر ہمارے دل جھنکت ہو جایا کرتے ہیں بھلے اس بیٹی سے ہمارا کوئی استانہ ہو اور جب کوئی بیٹی دولی پر ودا ہوتی ہے تو بیٹی بھلے اپنی نہ ہو لیکن ودایی کا چھن آتا ہے نا تو ہمارے دل آنکھیں بھرایا کرتی ہیں ہم اتنے سنبیدن سیل لوگ ہیں میں آپ کو اپنی سنسکتی سے پریچت کرا رہا ہوں جان رکھنا ہم تو وہ بھارت کے لوگ وہ ہندوستان کے لوگ پڑوسی میں کسی کی موت ہو جائے نا تو ہم اپنی گھر میں اتصو نہیں منایا کرتے ہیں ہم ہندوستان کے وہ لوگ کہیں کسی محلے میں گائے مار دی جاتی ہے نا تو ہم اس دن کھانا نہیں کھاتے ہیں دھنگ سے جان رکھنا وہ ہمارا دیس کی سنسکتی شبتہ ہے اس میں پل پس رہے ہیں ہم لوگ اس میں جی رہے ہیں ہم لوگ ایسی سنسکتی کہیں یہ پورے بشویں ملتی ہے تو کہ بھل ہمارے ہندوستان میں ملا کرتی ہے دھنگ رکھنا ہمارے یہاں بیراغ گری ہے ہمارے یہاں راگ بھی ہے ہمارے یہاں بیت راکتا بھی ہے ہمارے یہاں سب چیزوں سے ورکت سنت بھی ہوا کرتے ہیں تو سب رسوں میں ڈوبنے والا سنگیت بھی ہمارے دیس میں ہوا کرتا ہے دھنگ رکھیں ہم بولو گے ہمارے پاس سب کچھ ہے بھارت کے پاس کعانے کیا ہے سب کچھ ہے نت بھی ہے گان بھی ہے دھان رکھنا کھیل بھی ہے آنند بھی ہے بھکتی بھی ہے پوزا بھی ہے ادھیاتن بھی ہے دھان رکھنا ہم بھارت کے وہ لوگ کبھی کبھی دھان میں ڈوب جاتے ہیں تو کبھی بھکتی میں گھنگرو باند کر ناچنے بھی لگتے ہیں ہم بھارت کے وہ لوگ ہیں دھان رکھنا کبھی کبھی کروڑ ایک ایک سال چہ چھے مہنے کے اوپاس بھی کر لیا کرتے ہیں اور ہم بھارت کے وہ لوگ ہیں کوئی بھوکا آ جائے تو اپنا بھوجن اسے بھوجن میں دان کر دیا کرتے ہیں دان رکھنا ہم وہ لوگ ہر ویدھاؤں میں جینے والے ہم لوگ ہر چیز میں ہم بہن بھاساؤں میں جینے والے بھی لوگ بھاسائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن بھاؤں میں یہ سب کی ایک ہوا کرتی ہیں کیا مراتھی کیا گجراتی کیا بنگالی کیا گجراتی کیا راجستانی ارے بھاسائیں کتنی بھی الگ ہوں لیکن ایک چیز کہا سکتا ہوں آج میں آجادی کا عمرت مہستہ پوری دنیا میں مل رہا ہے کیا گجراتی کیا ہے کیا راجستانی ہم کہیں کے بھی لوگ ہوں ابھی منگلہ چلنگ پشتت کیا نا ہماری بیٹیوں نے مجھے نہیں مالنکہ پرکاس مجھ سے کیا کروارہا ہے وہ تو یہاں آنے کی بات پتا چلا کیا کروارہا ہے نہیں وہ تم نہیں وہ ہم اور پرکاس کے بیچ کی بات ہے دھیان رکھئے ابھی بچیوں نے کیا نا کوئی گجراتی کوئی پنجابی کوئی مراتی کوئی بنگالی دھیان رکھنا اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں ہمارا دیش وہ دیش ہے کیا گجراتی کیا مراتی کیا راجستانی بھاسا کوئی بھی ہو مل دل ہے ہندوستانی دھیان رکھنا ہم ہندوستان کا دل دکھا کرتے ہیں ایکتہ سے جیتے ہیں دھیان رکھنا آج بھی ہمارا دیش وہ دیش ہے کوئی کشی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو جیدی جین کہیں سے نکلتا ہے رام کا مندر پڑتا ہے تو وہ بھی عدب سے گجراتا ہے ہندو کہیں سے نکلتا ہے مہاویر کا مندر پڑے تو وہ بھی سمبان سے گجراتا ہے ہم ہر مندروں کی آگے اپنے آپ کی اندر عدب پیدا کر لیتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں پوجنے کے بھگوان الگ الگ ہوں لیکن سب کی سادھنائیں ایک ہوا کرتی ہیں سب کا لکش ایک ہوا کرتا ہے آئیں اس بھارت کو کانون سے مہان نہیں اپنے دھرم سے مہان بنانے کا ہم پریاس کریں وہاں تک پہنچنے کا ہم پریاس کریں ڈاڑ دپٹ کے دنیا نہیں سدھرا کرتی ہے بھیان لکھنا دھارنک بھاونہوں سے ہردہ میں پنور پناتا ہے یدی کانون سے دیش سدھر جاتا تو پھر اتنی عدالت کی جروعت نہیں ہوتی اتنی سارے جیل کی جروعت نہیں ہوتی کانون سے دیش سدھرتا تو بھکیلوں کی بھی بھرمار ہو رہی ہے عدالتوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اپراد ہی اتنے بڑھ رہے ہیں کہ جیل میں جہانی بچی ہے جیل کی دیوانیں چونی روڑنگ ہیں اپراد کی سنکھیا بڑھ رہی ہے یہ بہو لوگ ہیں جو دھرم سے نہایت دور رہا کرتے ہیں دھرم سے جڑ کر کے چلو دھرم میں لین ہو کر کے چلو اور مجھے لگتا ہے کہ بس اب زیادہ نہیں زیادہ دھرمیک ہو گئے تو گھر میں پتنیوں نے جو کھانا بنایا وہ کھائے گا کون دھرم رکھنا اتنے بھی دھرمیک مت ہو جاؤ لیکن کہہ سکتے ہیں کہ آج سنجھے بھائی کی ٹیم نے ہیوے کو جھنکرت کیا ہے من کو جھنکرت کیا ہے اور مہاویر کو جمین پر اتارنے کا سنگیت سے پریاس کیا ہے یہ جو اجان ہو رہی ہے یہ جو اجان ہو رہی ہے آواز آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ بھی سنگیت ہے نہیں تو گاکے اللہ کو کیوں پکار رہے ہیں رامائن کیا ہے سنگیت ہے مہا بھارت کیا ہے سنگیت ہے گیتہ کے اس لوگ کیا ہے سنگیت ہیں اوہ بیراغی لوگوں تمہارا سمیسار کی گاتھائیں کیا ہیں بہوی سنگیت ہوا کرتی ہیں سنگیت رہت کونسا مجھلپ ہے سنگیت رہت کونسا دھرم ہے بھی سنگیت ہیں ان کے بھی پڑھنی کا اپنا ایک لہزہ ہوا کرتا ہے یہ بید کی رچائیں بھی سنگیت ہوا کرتی ہیں یہ گیتہ کے اس لوگ بھی سنگیت ہوا کرتے ہیں آگم کی گاتھائیں بھی سنگیت ہوا کرتی ہیں ایسا کوئی مجھم ہے جو سنگیت نہیں رکھتا ہو اپنے جیدن میں رامائن پوری سنگیت چاہے بالوی کی لکھیں یا گو سامی تلسی داس لکھیں کوئی بھی لکھیں وہ سب سنگیت ہوا کرتا ہے ارے دنیا کے سنت جنسار کو چھوڑ کر جنگل چلے گئے لیکن جنگل میں بھی سنگیت نہیں چھوڑ پائے سنگیت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے دھیان رکھنا سنگیت اور بھکتی وہ بھاونہ ہوتی ہے جو پرماتما سے ملانے کا یعنی سب سے سرل کوئی راستہ ہے پرماتما کی نکت پہنچانے کا تو وہ سنگیت ہوا کرتا ہے دھیان رکھنا بہت جل بھکتامر کیا ہے سنگیت ہے ہر جگہ سنگیت ہے اس لئے میں نے کہا نا وہ بھی کیا انسا ہے جس کے انتصمے پریت نہیں وہ ہدھے نہیں وہ پتھر ہے جس کے بھی ترسنگیت نہیں دھیان رکھنا پریوشن پروا رہا ہے تھوڑا سا ایڈ میں بھی کر لیتا ہوں تھوڑا سیکھ گئے ہیں ہم بھی یہاں رہ کر کے کہ ایڈ کیسے کیا جاتا ہے مہاویر پروچن سیکھ گیا ہے ہم ایڈ سیکھ گئے ہیں پروچن کی تکلیت نہیں ہوگی دھیان رکھنا ابھی بات ہلا ہے کتنے لوگ آئیں گے وہ مہاویر جانے ہیں مہاویر جانے دھیان رکھنا تو میں آپ ستنا ہی نویدن کر رہا ہوں پریوشن پروا رہا ہے آئیں اپنے ہاتھوں میں اپنی بچے اپنی بیٹی اپنی بہو جو نویوون کی دہلیج پر قدم رکھے ہوئے ہیں میں آپ سے نویدن کرتا ہوں اپنی بچوں کو اس میں جوڑیں یہ مس سوچیں کہ سکول ہے یہ مس سوچیں کہ ٹیوشن ہے دس دن کو گھر میں کوئی کام آ جائے تو آپ کی سکول ٹیوشن بند ہو جاتے ہیں میں پولک شاہر کیا رہا ہوں بچوں کا ٹینسن مطلو ایک بچہ میں جانتا ہوں باس بڑا میں تھا پڑھنے میں بالکل ڈل بالکل نمبر ہی نہیں آتے تھے مہاراج مجھے پڑھنا آئے میں پریوشن میں نہیں بیٹھ سکتا میں ان کا کون سا تجھے نمبر لانا پاگل ہو کیا بیٹھ سکتا پریوشن پڑھنے پھر تو نمبر میں سے دھاڑکن کا ہے مہاراج ممی دانٹی میں کہا ممی کو میں دانٹ دوتا ہوں تری ممی کو بچار کریے بچہ بیٹھ گیا تم بسواس نہیں کروگے جتنے اچھی نمبر اس سمیں کے اگزام میں آئے اس کے زندگی میں کبھی نہیں آئے ہم یہ بیان رکھنا